بلیک سی میں روس یوکرین میں بھیشنٹ اقراب دیکھا جا رہا ہے یوکرین نے مرین ڈرون سے دھوادھار حملہ کیا رشن شپ کو ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کی گئی بلیک سی میں روس نے یوکرین کے کئی ڈرون مار گرائے ہیں تو دیکھئے رشن شپ کو ٹارگیٹ کرنے کی کیسے کی گئی ہے کوشش اس سے جڑا ہے ہم ویڈیو ہم نے آپ کو دکھایا روسی شپ ٹارگیٹ پر بلیک سی میں کس طرح سے ہوا ہے ڈرون وار یہ ایکسکلوسف تصویریں پہلی تصویریں ٹی وی نائن بھارت ورش پر آپ کے سامنے یہ تصویریں آپ نے دیکھی اور آئیے بلیک سی میں ہوئے اس سنسنی خیز ڈرون وار کی پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں ڈرون وار کی لائف تصویریں سامنے آئی ہیں یہ دیکھئے بلیک سی میں کیسی ڈرون وار چھڑی ہوئی ہے یوکرین کا یہ ماس ڈرون اٹیک تھا یہ بتایا جا رہا ہے بلیک سی میں یوکرینی ہائی سپیڈ مارین ڈرون نے ماس اٹیک کیا ہے جس کی پہلی تصویریں ٹی وی نائن بھارت ورش آپ کو دکھا رہا ہے سیویستو پول سے ایک سو پچاسی میل ڈکشن پورو میں یہ حملے انجام دیئے گئے ہیں اس کا مقصد کیا تھا کہ ایک ایک ڈیٹیل آپ کے سامنے ہوگی روس کے پریازوویے شپ کو ٹارگٹ کرنے کی دراصل کوشش کی گئی ہے روسی شپ اس کا نشانہ تھا ٹارگٹ تھا روسی پریازوویے شپ بلیک سی میں سر ویلائنس کے لیے پہنچا تھا جسے نشانہ بنایا گیا ہے اس حملے میں روسی شپ سطح سے ہوا میں مار کرنے والی مسائلوں سے لیس تھا یہ ایکسکلوسف جانکاری بھی نکل کر سامنے آئی ہے اب دیکھئے اس حملے کو لے کر اس اٹیک کو لے کر روس کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے روس کا دعویٰ کیا ہے یوکرینی ڈرون اپنے ٹارگٹ میں فیل رہے یہ حملہ پوری طرح سے ناکامیاب رہا یہ کہا گیا ہے رشیہ کی طرف سے تو یہ اس ڈرون وار کو لے کر اس بڑے اٹیک کو لے کر جو بلیک سی میں انجام دیا گیا ہے اسے لے کر روس کا رخ ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ تمام خاص مہمان جڑ گئے ہیں ان سے جلدی سے آپ کا تعرف کرا دیں لیفٹین جنرل وی کے چطرویدی ہمارے ساتھ موجود ہیں بطور ڈیفنس ایکسپورٹ ائر مارشل راجیش کمار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں نیول کمانڈر راجیف سردھانا ہمارے ساتھ جوڑ ہیں اور پروفیسر ستیش کمار ودیش معاملوں کے جانکار ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن چطرویدی صاحب پہلا سوال آپ سے بلیک سی میں جس طرح سے ان حملوں کو انجام دیا گیا ہے جس طرح سے ماس ڈرون اٹیک ہوا ہے سیدھے طور پر جو تازہ ڈیٹیل سامنے آئی ہیں وہ یہ اشارہ کر رہی ہیں اشارہ نہیں بلکہ سیدھے سیدھے بتا رہی ہیں کہ روس کا جو شپ تھا وہ ان کے نشانے پر تھا اتنا بڑا اٹیک لیکن روس تو کہہ رہا ہے کہ حملہ ناکامیاب رہا آپ کو کیا لگتا ہے یہ یہ لگتا ہے کہ حملہ ناکامی رہا ہوگا نہیں تو اگر شپ پہ اتنے زیادہ اٹیک ہوا ہوگا اب تک شپ برواد ہو گیا ہوتا بلیک سی میں اس کے تمام ریمننٹس نظر آ رہے ہوتے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا ہے تو اس کا مطلب حملہ ناکام ہوا ہے یہ جو ڈرونز وغیرہ انلیس دیار ویری ہائی اسٹیٹ آف دا آٹ ہیں اسپیسفک ٹارگٹ کے لیے گئے ہیں جو ماس میں گئے ہیں ان کا کیول کام بیسیکلی ایک تو سولینس ہو سکتا ہے اور دوسرا ایک ڈیٹرنس پارٹ کہ ہم اتنا کر سکتے ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ ہماری کیا قابلیت ہے یہ ہے لیکن اس پہ روسی شپ پہ میں نہیں سمجھتا کوئی خطرہ یا خطرہ تو ضرور ہے لیکن کوئی نقصان ہوا ہو یہ نہیں ہوا ہے اور وہ بلکل کلیر ہے نہیں تو بلیک سی جیسی جگہ میں اتنا بڑا شپ اگر اس پہ حملہ ہوتا اور اس پہ دسٹرکشن ہوتا تو وہ سب کو نظر آتا تو یہ نہیں ہے بلکل ماس رون اٹیک ہوا ہے لیکن روسی شپ کو اس میں کوئی نقصان نہیں پہنچائے ٹارگٹ پر ضرور لیا گیا لیکن بلیک سی میں کئی جگہوں پر ہم دھواں اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ان اٹیکس کے انجام دیے جانے کے بات کرونا یہ تصمیریں ساف بیان کر رہی ہیں